سبھی کو جتنے بھی بچے سیڈی کی تیاری کر رہے ہیں سبھی کو آگاہ کر رہا ہوں شاہدان کر رہا ہوں یہ میرا ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ بہت سارے بچے جب میں نے فورم بڑھتے اس دن بھی میں شاہدان کر رہا تھا لیکن بہت سارے بچے اس میں مجھتی کر رہے تھے کہ بار بار ویڈیو بنا رہے ہیں سر ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اب جب بھگت بھوگ رہے ہیں تو میرے کو میسیج کر رہے ہیں سر ہم نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھا لیکن گلتی کرتے وہ کیا ہمیری اکیڈمی میں پندرہ بچوں کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں انہوں نے گھر سے فورم بڑھتے ہیں نہیں مانے تو نہیں مانے آج میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اگزام کے لیے یاد رکھے گی آپ کمپیٹر بیشٹ اگزام دے گو اس میں سب سے زیادہ ساہودانی کہاں پر رکھنی ہے کس پرکار بھی سے پیپر کیسے ہوگا اون لائن وہ میں نے ویڈیو بنا دیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایک ڈیمو پورا کا پورا دیا آپ کو آپ اپنے موبائل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھا تو اس سے پیسلا ویڈیو آپ جلدی سے جا کے دیکھ لیجئے لنک بھی میں پن کر دوں گا اب میری ایک بات دھان رکھی اب جو میں بتا رہا ہوں کہ کمپیٹر بیشٹ اگزام یہ نہیں کمپیٹر میں جب آپ اگزام دو اس میں سب سے شاہودانی اور سب سے زیادہ دھان رکھنے والی بات کونسی ہے جس کے وجہ سے بہت سارے بچے بہت ہی جیدہ نقصان اٹھا لیتے ہیں آپ کو شاہودان رہنا ہے ان چیزوں کا ہنڈیڈ پرشنٹ دھان رکھنا ہے کونسی باتیں ہیں میں بتا رہا ہوں لات لوں اب جن بھی بچوں کے اگزام سولہ تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں وہ دھان رکھے ایک دو بات میں بتانے والا ہوں آپ کو اس کا دھان لات لوں کمپیٹر بیشٹ یعنی سی بیٹی جو اگزام ہوتا ہے اس میں مکھے روپ سے دھان رکھنے والی بات سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتوں جب بھی آپ جس اگزام سینٹر پہ جاؤ گے وہاں پر آپ کا جو ایڈ میٹ کارڈ ہے اس سے نو جس کمپیٹر پہ آپ کا شیٹیل نمبر دیا ہو رہا ہے آپ کا ایڈ میٹ کارڈ سے ملانا ہے میچ کرنا آپ کی فوٹو وہاں پہ لگی رہے گی دیکھ لینا ہے ایسا نہیں کسی اور کے کمپیٹر پہ آپ بیٹھ جاؤ دوسری بات جیسے ہی آپ کمپیٹر سسٹم پہ بیٹھو ماؤس جو آپ کا ماؤس ہوتا ہے اس کی لائن کیبل کو دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہے وہ صحیح روپ سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اگر اس میں کہیں پہ بھی پروبلم ہوئی پیپر ایک بار سٹارٹ ہو گیا پھر بیچ میں اگر آپ کو بلیں مدد بھی کی جائے گی لیکن پانچ سے تس منٹ کا سمیں لگ گیا آپ کا کمپیٹر کہیں کچھ پروبلم تو نہیں کر رہا ہے ایک بار ماؤس کو اچھے سے چاروں طرف گھوما کے جے کر لیں جب آپ سنگ ان کرتے ہو پین کرتے ہو آنسر کرتے ہو اس سے پہلے جیسے آپ کمپیٹر پہ جا کے بیٹھتے ہو کمپیٹر کے ماؤس یا کیورٹ جو بھی ہے ان کو جھان رکھ لیجیے ان کا پورا پورا جھان رکھے جب بھی ماؤس آپ یوز کرتے ہو اس کمپیٹر بیسٹ ایکزام میں سب سے پہلے اپنے سسٹم کو دیکھنا جیسے سسٹم پہ آپ بیٹھے ہو جہاں رکھنا یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ایڈ میٹ کارٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی گہر کانونی چیز اگر آپ اندر گلتی سے بھی لے گئے تو آپ کا کمپیٹر سے آپ کو برخواست کر دیا جائے کمپیٹر نہیں ایکزام سے آپ کو برخواست کر دیا جائے گا آپ کو ایکزام نہیں دینے دیا جائے گا یہ بات جہاں رکھنا اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ماؤس ساتھ ہی آپ کے جو کیبورڈ اس میں کچھ کی ہے جیسے جھوم کرنے کے لئے جو ماؤس کے اوپر گھومنے والا جو ہوتا ہے کٹسر اس کو دیکھ لینا بہت سارے بچوں کے جام کرتے ہیں کیونکہ کمپیٹر سینٹروں میں کئی ایسے کمپیٹر سینٹر جہاں پر ایکزام دینے دیتے ہیں وہ کمپیٹر بہت پرانے لگا دیتے ہیں وہ ماؤس سہی روپ سے کام نہیں کرتے اگر ایسا آپ ملتا ہے تو اس کو ایکزام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھیک کروالے اگر بیچ ایکزام میں اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی بیٹھا آپ کا ایک بار ٹائم شروع ہو گیا اس کے بعد میں رکے گا نہیں اس کے بعد میں جو بھی پروبلم ہوگی وہ آپ کی ہوگی جہاں رکھنا اس کی ہوگی آپ کی تو اسی لئے سب سے پہلے جیسے ہی آپ کمپیٹر پر بیٹھیں آپ اپنا سائیڈ میں ایک فوٹو شو ہوگی ادھر کمپیٹر کا نمبر شو ہوگا جو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں آئے گا ادھر ایک ٹائم شو ہوگا یہ کیا ٹائم بچا ہے اس کو دیکھتے رہی ہے اگر سب سے پہلے آپ کو جو چیز دیاں رکھنا ہے ماؤس کو چیک کرنا اسے چل رہا ہے نہیں چل رہا آپ کا سسٹم کے انصار چل رہا ہے اگر نہیں چل رہا ہے اپنے سسٹم کو دیکھ لینا اگر ہلکا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو وہاں پہ ہلپ میں جو بھی بندے آپ کے کھڑے تھے اس کا ایک کرسر کام نہیں کر رہا ہے یا اس کا کی بورڈ میں یہ پروبلم آ رہی ہے یہ چیزیں پہلے بتا دی نہیں ہے تاکہ وہ شمع رہتے ہیں آپ کو صحیح کر سکے ایگزام سینٹر پر دھیان رکھنے والی بات میں ہمیشہ بولتا ہوں ایگزام سینٹر پر یعنی جس دن آپ کا ایگزام ہے کم سے کم دو گھنٹے پہلے چلے جانا بیٹا دو گھنٹے پہلے کیوں چلے جانا یاد رکھنا میری بات یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں نے آج تک لگ بگ سات سے آٹھ ایگزام دیئے ہیں تو زیادہ تر بچے کیا ہوتے ہیں ایگزام سینٹر پر انتیم سمجھ پہنچتے ہیں ان کے دل کے اندرے ایک گھڑ برات ایک گھڑ بڑی مچی ہوئی رہتی ہے کوئی چیز کو کرنے کی بہت زیادہ اُس سکتا ہوتی ہے نا وہ والی اس کے وجہ سے بہت سارے بچے گلتیاں کر دیتے ہیں اسی لئے دو گھنٹے پہلے جا کے اپنے من کو شانت کریے ریلیکس کریے اپنے دماغ کو احرام سے کیا ہمیں مجھے ایکزام دینا ہے کن کن باتوں کا مجھے دھیان رکھنا ہے کن باتوں کو زیادہ اوبزر کرنا ہے کون کون سے پیپر کو مجھے کیسے اٹینڈ کرنا ہے یہ باتیں وہ ہی سمجھے پیپر اٹینڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو لگ سے بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے ہے کہ آپ جو سسٹم پہ بیٹھ رہے وہ سسٹم صحیح ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے دھیان رکھنے والی بات یہ ہے اگر سسٹم صحیح ہے کوئی پروبلم نہیں ہے اوکے دن آپ کو ریلیکس کرنا ہے اپنی بوڈی کو یہ نہیں کہ ہاڑ برات میں یہ 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 گھمرا نہ نہیں ہے دوسرا اپنا ایڈ میٹ کارڈ یہاں پہ فوٹو ٹو چیک کر لیں دوسرے کے سسٹم پہ نہ بیٹھ دیں ایک بار نہیں دس بار کلیر کر کے بیٹھے کہ آپ کا سسٹم ہے کئی بار گلتی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ بوڈ اس کی حردانہ بڑے گا نہیں بوڈ نہیں بڑے گا آپ کو خود کو بننا پڑے گا آپ کو پوری شاہدانی برتن نہیں پڑے گی ٹھیک ہے سسٹم پورا آج سے چیک کرنا کہ آپ کا سسٹم کوئی ایرر تو نہیں ہے ہینگ تو نہیں ہو رہا ہے صحیح چل رہا اگر اگر اگزام آپ میں نہیں بیٹھے اس سے پہلے اگر اگر ایسی کوئی سمجھ آتی ہے تو اس کے لئے سرکار آپ اس کے دوبارہ اگزام کروائے گی لیکن اگر آپ نے ایک بار آپ کی اوپن کر لیا ٹیسٹ اس کے بعد میں اگر کوئی بھی گلتی ہوئی تو اس کا آپ کو خود کو بھوگنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دھان رکھنے والی باتیں ہیں بیٹا ویشیش روپ سے اگر آپ انتیم سمجھ ماننا چاہتے ہو جن کے اگزام بعد میں تو ہمارا اپلیکشن ہے کمانڈو کیڈمی یہاں پر آپ کو جیسے ہی پیپر ہوگا اس کے ٹیسٹ اور اویلیبل ہو جائیں گے اور ابھی بھی ٹیسٹ اویلیبل ہے ماتر پچاس روپے میں ٹیسٹ اویلیبل ہے ایسے جیڈی کے چھاتروں کے لئے ایسے بھی ہیڈ کوئی تیاری کر رہا ہے تو اس کا بیج اسٹارٹ ہو گیا